موسیقی السلام علیکم سٹوڈنٹس ہیلتھ اور ایڈوکیشن کے بعد جو سسٹینیبل ڈویلپمنٹ گول جس کے حوالے سے سوشل انٹرپنیوشپ کا کانٹریبیشن آہم ہے وہ ہے SDG 8 Decent Work and Economic Growth اس لحاظ سے یہ ایک سیدھا سادھا کانٹریبیشن بنتا ہے لیکن ان ٹرمز آف انویشن ان ٹرمز آف کانٹریبیشن اور سوشل ویلیو جو ایڈ کی ہے اس کے لحاظ سے یہ ہیلتھ اور ایڈوکیشن کے بعد تیسرے نمبر پر آتا ہے اس گول کو ایچیو کرنے کے لیے ٹویلپ ٹارگٹس جو ہیں وہ مقرر کیے گئے ہیں ان کے اندر جوب اپرچونٹیز اس کے اندر ایک کٹیبل اکنومک گروتھ سسٹینیبلٹی سٹینڈرڈ سوشل اور کارپوریٹ رسپونسابیلٹی فائنینشل ساویسز یہ مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں ان کی مجممنٹ شامل ہے QN کے مطابق ابھی بھی دنیا کی تقریباً آدھی پاپولیشن جو ہے وہ ٹو یو ایس ڈالر اڈے پر زندگی گزار رہی ہے ٹو یو ایس ڈالر پر ڈے جبکہ آپ کی جو امنٹیز ہیں اور جو بیسک نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے کے ذرائع جو ہیں وہ دن بدر مہنگے ہو رہے ہیں انفلیشن بڑھ رہی ہے ایسے میں اگر کوئی شخص جاب پر ہے بھی اور وہ کچھ ارن کر بھی رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آؤٹ آف پاورٹی ہو وہ سٹل لے قربت کی زندگی ہوگی جس میں سٹرگل ہوگی to meet both ends اس گول کا مقصد اس سیچویشن کو ایمپروف کرنا ہے نہ صرف اکناومک گروہ بلکہ اس طرح سے اکناومک گروہ کہ وہ انکلوسیو ہو اس میں جو ورک اپورچونٹیز ہیں وہ ڈیسنٹ ہوں سب ہی لوگوں کے لیے ہوں بائی ڈیسنٹ ورک وہ ڈیسنٹ ورک سے مراد ہے جہاں بغیر کسی تقسیم بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے لوگ جو ہیں مرد عورتیں مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ ایکول یا ایکویٹیبل پیپر کام کر سکیں جہاں انہیں بطور انسان عزت ہو ان کی جہاں سلیوری اور اس قسم کی ایکسپلائٹیشن کی پریکٹیسز جو ہیں وہ کم ہو یا نہ ہو تو ڈیسنٹ ورک جو ہے وہ ایکنومک گروہت کے ساتھ ایکولی ایمپورٹنٹ کنسیڈر کیا گیا ہے اس گول میں سوشل انٹرپنیوز جیسے ہم نے بات کی ایک تو اس لحاظ سے کہ ہر انٹرپرائز جو ہے وہ ایکنومک گروہت میں کانٹریبیوٹ کرتا ہے اور اگر وہ انٹرپرائز جو ہے وہاں پہ ورک پریکٹیسز ڈیسنٹ ہیں ریزنیبل ہیں تو وہ ڈائریکٹلی کانٹریبیوٹ کر ہی رہا ہے اس گول میں لیکن اس کے علاوہ مختلف قسم کے سوشل انٹرپرائزز نے بہت ہی انویٹیو آئیڈیاز کے ذریعے سے اس گول کو اچیو کرنے میں کانٹریبیوٹ کیا ہے مثلا جب آپ اپنی نیکس چوکلیٹ باہر خریدیں تو پلیز اس کو غور سے دیکھیں گا اس پر لکھا ہوگا سلیوری اینڈ چائنڈ لیبر پری چوکلیٹ اگر نہیں لکھا تو دراصل آپ ایسی چوکلیٹ کرید رہے ہیں جس میں کوکا کی پروڈکشن میں چائنڈ لیبر انوالو ہے یا سلیوری انوالو ہے تو دنیا بھر میں سوشل انٹرپنیورز بسنس انٹرپنیورز ان پریکٹسز کو جس میں دیسنٹ ورک اپرچونٹیز جو ہیں وہ اپنا ایک طرح سے اگرانیزیشنل موٹو اس کو بنا رہے ہیں اور اس میں پرائیڈ فیل کرتے ہیں اسی طرح کچھ اگرانیزیشنز جو ہیں ان کا جو مین بسنس ہے وہ ایک طرف لیکن انہوں نے اپنا ایک حصہ جو ہے وہ وقف کر دیا ہے مختلف قسم کے جو سوشل پاپسزز ہیں ان کے لیے جسے کینیڈا میں اورنچ نیورو سائنسز کے نام سے ایک کمپنی ہے جو ہائی ٹیک میڈیکل انسٹرومنٹس اور ٹیکنالوجیز پروڈیوز کرتی ہے لیکن اس نے اپنا ایک حصہ جو ہے وہ وقف کر دیا ہے لرننگ ڈسیبلیٹیز کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے لیے مختلف انویشنز کرنے میں جیسے ڈسیلکسیا ہے جیسے آٹزم ہے جیسے سلو لرنرز ہیں ان لوگوں کے لیے وہ گیمز یا ٹونز بناتے ہیں جن کے ذریعے سے وہ کام کرتے ہیں اسی طرح سے انکریزنگلی بی کارپوریشنز کا کانسپ جو ہے وہ پاپلر ہو رہا ہے بی کارپوریشنز وہ ارگنائزیشنز ہیں جو سوشل اور انوارمنٹل رسپونسیبیلٹی کے لیے سرٹیفائیڈ ہیں میں آپ کو صرف ایک اگزامپل دوں گی انڈیا سے ٹرانس جنڈر کمیونٹیز کی ٹریننگ اور ان کی جوب اپرچونٹیز کے لیے ایک آرگنائزیشن کام کرتی ہے پیریفری کے نام سے یہ سوشل انٹرپنیوز جو ہیں وہ ٹرانس جنڈرز کو اس طرح ٹرین کرتے ہیں کہ ارسپیکٹیو آف دیئر جنڈر ان کو ورک اپرچونٹیز ایکوال مل سکے اور وہ ایکنومک گروہت میں انڈیا کی کونٹریبیوٹ کر سکیں تھنکیو موسیقی